ہی گائز ویلکم ٹو جے کے سٹیڈی فارسیول سرویس آفشل یوٹیوب چینل مائی نیمز امر فاروک اینڈ ایم یور ریزنگ فیکلٹی آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو ریزنگ کا سیکشن ہے آپ کا کلاس فورس کے جو پوسٹز آئے ہیں آپ کی آج سے میں آپ کو کمپلیٹ ڈسکشن کروں گا ریزنگ کا جو سیکشن ہے آپ کا وہ ساتھی میں آپ کو بتاتا چلوں گائز جو ریزنگ کا سیکشن ہے آپ کا اس میں سے بیس مارکس آپ کے آنے والے ہیں ٹوٹل جو آپ کا پیپر کمپائل ہوگا وہ ہنڈر مارکس کا ہوگا اس میں سے بیس مارکس آپ کی ریزنگ کے سیکشن سے آئیں گے اور ان بیس مارکس سے میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ میں آپ کو پورا سیلبر جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گا ویڈن ٹائم ایس ایلائز میں آپ کے جو سارے کنسپٹس ہے ریزنگ کے وہ سارے کلیر کروں گا اور اشورٹی دوں گا کہ آپ ریزنگ میں بیس سے بیس مارکس کر کے آئیں گے اگزام میں خلی گائز آپ کو کنسٹریشن کے ساتھ ویڈیو دیکھنی ہے جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو فالو کرنا ہے and i assure you کہ آپ بیس میں سے بیس مارکس ریزنگ میں لائیں گے تو گائز میں آج آپ کو اور ویڈیو کا کمپلیٹ اور ویڈیو دوں گا سلبرس کا کیا کیا ہے ہمارے topics syllabus میں reasoning میں اور کونسے topics ایسے ہیں جن پہ آپ کو زیادہ concentrate کرنا ہوگا گائز پہلا جو topic ہے ہمارا وہ ہے analogy اب analogy کیا ہوتا ہے guys guys analogy کا مطلب ہوتا ہے similarity analogy means similarity اب یہ analogy word similarity تو آپ کو پتہ ہی ہوگا means جو similar ہو in terms of کچھ بھی ہو سکتا ہے similarity کسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے اور analogy کو ہم کہتے ہیں bearing resemblance means جو کچھ جن کے بیچ میں کچھ کامن ہو جسے وہ ایک دوسرے میں relate کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں گا اگر میں آپ کو یہاں پہ لکھوں گا a is related to b then how how c is related to then c is related to what then c کس کے ساتھ relate کرے گا guys یہ جو analogy ہے یہ آپ کا important ہے ایک تو مارکس تو اس میں آئیں گے guys اس میں کیا ہوتا ہے a جو یہ ہوتا ہے a کو b کے ساتھ relationship ہے تو آپ کو find کرنے ہوتی ہے c کس کے ساتھ relate کرے گا by using first appear first appear کیا ہے آپ کا a is related to b guys اب آپ کو پتہ ہے a کے بعد کیا آتا ہے b اور ویسے c کے بعد کیا آئے گا d یہاں تو ایسے آپ اس question کو کر سکتے ہو question mark یہاں پہ clear کرتا ہوں میں اس کی جگہ کیا لکھتے ہیں اس کی جگہ میں لکھوں گا یہاں پہ d یہاں تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں یا guys پھر آپ ایسے follow کر سکتے ہیں a کا جو place value ہے place value means a جو alphabet ہے اس کی place value ہے one means یہ پہلا alphabet ہے اور جو b ہے نا آپ کا اس کی place value کیا ہے اس کی place value ہے two means یہ second alphabet ہے means first alphabet پہلے relation میں first alphabet کے بعد دوسرا alphabet آتا ہے ویسے ہی دوسرے relation میں c کی جو place value ہے three اور d کی پھر place value کیا بن جائے گی d کی place value آپ کی ہے four means a کی جو place value اس کو add کر کے b لکھا گیا ہے a کی place value one b کی place value two one plus one equal to two ایسے ہی c کی place value three plus one equal to four means question مارک جو تھا پہلے ہمیں اس کی جگہ d آئے گا ایسے ہی pattern کے question آپ کے آتے ہیں analogy میں analogy میں آپ کے تین types آتے ہیں ایک تو آتا ہے word based دوسرا آتا ہے number based اور دیسرا آتا ہے alphabet based انہی three types پہ آپ کے question آئیں گے analogy میں جب یہ topic ہم discuss کریں گے تو میں آپ کو پورا clearly understand کراؤں گا کہ analogy میں کون سے questions آپ کے expected ہے اور کس pattern کے question آپ کو پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے guys اگر آپ چاہو تو یہاں پہ screenshot اٹھا سکتے ہو اس کا اب ہم discuss کرنے جا رہا ہے second topic جو ہے relation concept اب relation concept guys جو ہے آپ کا topic اس میں آتا ہے آپ کا blood relation یہ important topic ہے آپ کا اس میں سے آپ maximum mark جو آپ کے 20 میں سے جن topic میں آئیں گے وہ آپ کا ہے ایک relation concept اس میں سے آپ expect کر سکتے ہیں دو سے تین یا تین سے زیادہ بھی mark آ سکتے ہیں relation concept میں کیا آتا ہے relation concept میں آپ کا blood relation آتا ہے ٹھیک ہے guys جب ہم الگ سے ان topics کو discuss کریں گے تو میں سارا آپ کو اسی time understand کراؤں گا ایک ایک کر کے اچھے سے تیسرا جو topic ہے ہمارا وہ ہے figure odd one out اب figure odd one out میں کیا ہوتا ہے guys آپ کو کچھ یہاں تو series d ہوگی یا کچھ آپ کو کوئی بھی pattern ہو سکتا ہے اس میں let us take an example suppose we have given a question as two three five nine تو آپ کو اس میں سے figure odd one out نکالنا ہوگا اب guys آپ کو پتہ یہ prime numbers آپ سب نے پڑھے ہوں گے prime number کیا ہوتا ہے prime number وہ ہوتا ہے جس کی دو factor ہوتے itself and one اب یہاں پہ اگر دیکھو گے آپ two کیا ہے آپ کا two ہے آپ کا prime number three بھی آپ کا ہے prime number five بھی آپ کا ہے prime number لیکن nine جو ہے یہ آپ کا prime number نہیں ہے nine کے ایک سے زیادہ factors ہے میں nine کے factors three بھی ہے nine کا factor one بھی ہے nine کا factor nine itself is a factor of itself so it means nine کے دو سے زیادہ factor ہے so nine is here odd one out ایسی pattern کے question آئیں گے آپ کے odd one out میں ٹھیک ہے guys اس کے بعد آپ کا آیتا ہے direct sense اب direct sense میں جو topic ہے آپ کا اس میں آتا ہے آپ کا direction and distance اب direction میں آتا ہے آپ کا north south east west see guys میں آپ کو یہاں پہ draw کر کے دکھاتا ہوں یہ بن جاتا ہے آپ کا north direction یہ بن جاتا ہے آپ کا south direction یہ بن جاتا ہے آپ کا east direction اور یہ ہے آپ کا west direction اب ایسے ہی یہ جو والا یہ والا direction بن جائے گا یہ آپ کا بن جائے گا north east یہ والا direction آپ کا بن جائے گا south east یہ والا آپ کا direction بن جائے گا west south یا south west and this one will be north west guys یہ جو direction ہے direction and distance کا جو topic ہے اس میں بھی آپ دو سے تین marks expect کر سکتے ہیں یہ والا topic آپ کا important ہے guys اس میں آپ کو ڈیان رکھنا ہوگا direct means کون سا direction ہے is it north is it south اس میں آپ کو خود کی direction imagine کرنی ہوگی جہاں سے آپ کھڑے ہو وہاں سے آگے نہ رکھت آپ کے پیشے south آپ کے right میں east آپ کے left میں west یہ آپ کو ڈیان رکھنا ہوگا جب ہم یہ والا topic کریں گے میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو direction is easily یاد رہے گی اس کے بعد جو آپ کا guys آپ اگر یہاں چاہے complete کرے گا یہ بھی ہم discuss کریں گے جب ہم یہ والا topic discuss کریں گے الگ سے اس کا lecture میں upload کروں گا and then comes the wayne diagram up wayne diagram guys یہ والا topic جو ہے یہ بھی آپ کا اچھا خاصا weightage رکھے گا exam میں کیونکہ wayne diagram میں آپ دو سے تین یا تین سے زیادہ بھی marks expect کر سکتے ہیں اب wayne diagram میں کیا آتا ہے guys آپ کا wayne diagram suppose یہ آپ کا ہے یہاں پہ a اور یہ یہاں پہ a کو diagram میں ڈالتا ہوں a suppose this is b اب یہ والا جو part ہے نا یہاں پہ c guys میں change کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا جو part ہے نا آپ کا یہ بن جاتا ہے common اگر suppose a کے character میں لکھوں گا a is beautiful and b کے بھی is smart اب یہ والا جو common part ہوگا نا آپ کو پوچھیں گے suppose یہاں پہ میں لکھوں گا c تو آپ کو یہاں پوچھ سکتے ہیں اگر a is beautiful b is smart then c کیا ہے c guys پھر آپ کا بن جاتا ہے beautiful as well as smart c پھر دونوں بن جائے گا اس type کے questions آپ کو پوچھے گے wayne diagram میں اگر یہاں پھر آپ کے slotism کا concept جو ہے وہ wayne diagram میں آتا ہے اس میں سے اس میں سے بھی expect کر سکتے ہیں آپ questions اگر آپ کا paper moderate رہا ہے guys میں آپ کو assurance دیتا ہوں یہ جو silvest ہے آپ کا یہ میں آپ کو پورے اچھے سے clear کر رہا ہوں گا جب ہم ایک ایک topic discuss کریں گے تو ساری جو concepts ہیں reasoning کے وہ میں آپ کو اچھے سے understand کر رہا ہوں گا as well as بہت ساری questions ہم ان کے کریں گے جس سے آپ کی بہت practice ہوگی اور exam سام تک آپ کو raising کا جو silvest ہے وہ complete مطلب اس کے سارے concepts آپ کے complete ہو جائے گی یہ میں آپ کو assurance دوں گا see guys اس کے بعد جو topic ہے ہمارا وہ ہے number series اب number series میں کیا ہوتا ہے guys آپ کا number series میں آپ کو ایک series given ہوتی ہے numbers کی suppose یہاں پہ series ہے one three five seven nine ایسے ایک لمبی series آپ کو given ہوتی ہے پھر آپ کو کیا find کرنا ہوتا ہے آپ کو find کرنا ہوتا ہے کہ کون سا element left سے third ہے which element is third from the left ایسی type کے questions آئیں گے آپ کی اور which element is fifth from the right ڈائین ڈائین ڈیریکشن سے پانچوں element کون ہیں یا کون جو second element ہے آپ کا اور third element ہے یا fifth element ہے ان کے بیچ میں کون سے elements ہیں اسی type کے questions آپ کو ہوں گے یہ بھی ہم اچھے سے discuss کریں گے guys ابھی میں کھلے آپ کو overview دے رہا ہوں silvers کا جب ہم topics پہ آئیں گے تو آپ کو سارے جو یہ concept سے ایمیں clear کر رہا ہوں گا and the lost topic جو ہے آپ کا وہ ہے coding decoding اب coding decoding جو ہے guys آپ کا یہ topic جو ہے یہ اچھی خاصی weightage رکھے گا آپ کے exam میں means آپ میں سے بھی 3 سے 4 markers expect کر سکتے ہیں کیونکہ coding decoding جو ہے یہ بہت important topic ہے آپ کا اس میں بھی اچھے خاصی practice کریں گے اس میں بھی آپ کو questions پوچھے جا سکتے ہیں so guys یہ تھا ہمارا complete overview of silvers جو ہمارا silvers ہے class iv کا یہ اس کا complete overview ہے guys ابھی میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا relation concept اس کے basics میں آپ کو بتاؤں گا see guys اب relation concept میں کیا آتا ہے آپ کا میں آپ کو اس کا basics discuss کروں گا relation concept میں آپ کو basics بتاؤں گا جب آنے والے lectures ہوگی تو میں آپ کو اچھے سے یہ overview یہ اچھے سے آپ کے concept سے clear کراؤں گا ابھی میں خالی relation concept کا overview آپ کو دوں گا تو ہم discuss کریں گے یہ بھی relation concept کا topic اب relation concept میں کیا آتا ہے relation concept میں آپ کا آتا ہے guys blood relation اب blood relation کیا ہوگا guys blood relation میں آتا ہے آپ کے جو ہمارے guys پہلے میں آپ کو بتاؤں گا blood relation آپ نے سب کو بتاؤں گا جو imagine کرو آپ self خود کو imagine کرو آپ کو جو بھائی ہے اسے کیا کہتے ہیں انگلیش میں آپ کو یہ والے term یاد رکھنے ہوگی اسے کہتے ہیں brother ٹھیک ہے guys اسے کہتے ہیں brother اور آپ کی جو بہن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں sister ٹھیک ہے guys ابھی میں representation پہ نہیں جا رہا ہوں ابھی میں خلی آپ کو overview دے رہا ہوں کس کو کیا کہتے ہیں آپ کا جو ماں باپ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں باپ کو کہتے ہیں father and your mother اسے بولتے ہیں mother ٹھیک ہے ماں کو بولتے ہیں mother یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوتا ہے یہ تو basic ہے آپ کی جو دادہ ہے انہیں کیا کہتے ہیں grandfather دادہ یا نانو جو ہے آپ کے انہیں grandfather کہتے ہیں یا پھر نانی اور دادی جو آپ کی ہوتی ہے انہیں grandmother کہتے ہیں آپ کی جو اپنے جو بیٹے ہوتے ہیں یا بیٹی ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں son and daughter اس کے بعد guys آتا ہے یہ جو brother sister ہے نا آپ کا اسے کہتے ہیں یہ والی term بھی آپ یاد رکھنا ہے اسے siblings بھی کہا جاتا ہے آپ کے exam میں director آ سکتا ہے siblings تو آپ کو confused نہیں ہونا ہے brother یا sister siblings بھی کہا جاتا ہے جو آپس میں بائی بہن ہو یا بائی بائی ہو انہیں siblings بھی کہا جا سکتا ہے اور جو آپ کے اس کے بعد جو آتا ہے guys وہ آتا ہے couple couple میں آپ کا آتا ہے married means couple husband wife husband wife wife یہ والی term آپ کو یاد رکھنے guys یہ important exam point of view سے آپ کو exam میں شاید husband wife ایسے نہیں دیا ہوگا آپ کو مت لکھا ہوگا couple means husband husband wife وہاں پہ gender بھی آپ کو find بھی بتاؤں گا لیکن یہ والی term آپ کو یاد رکھنے ہوگی اس کے بعد آپ کا آتا ہے nephew and niece niece آپ کا بھائی ہوتا ہے جو بہن ہوتی ہیں ان کے Здоровict انہیں کئے نیپ پہو اور بیٹی ہیں びیٹی ہوتا ہے نیپ پہو اسے ہم نیپ پہو اس کے بعد آپ کے انکل بیٹے بیٹی کو کیا کہتے ہیں آپ کے جو انکل ہے اس کے بیٹے یا بیٹی کو ہم کہتے ہیں cousin ان کو ہم کہتے ہیں cousin اب cousin sister ہوگی تو آپ کی وہ چچیری بہن ہوگی cousin brother ہوگا وہ آپ کا چچیہ بائی ہوگا لیکن in general انہیں کیا کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں cousin cousin gender define نہیں کرتا ہے آپ کا میرز اگر آپ کو میں بولوں گا آپ کا cousin کہہ ہیں منز اگر آپ کو میں بولوں گا آپ کا cousin بائی یہ دونو ہو سکتے ہیں cousin means cousin brother اور cousin sister دونوں جو آئیں گے اپکے کازن میں یہ مجھے ریات کریں گے سارے آپ پھر یاد رہیں گے جب آپ ٹاکٹس کریں گے ان میں آپ کو یہ اتنے یاد رہیں گے اب میں آپ کا ریپریزنٹریشن پہ آتا ہوں گایز اپری برہرسنٹریشن میں آپ کو ریپریزنٹریشن پہ آتا ہوں گائیز اب جو برہرسنٹری Producer میں آتا ہے ہمارا وہ؟ وہ آتا ہے پہلے میرز کو کیسے ریپریزنٹڈchnitt کریں گی see guys میل جو ہوتے ہیں انہیں ہم ریپریزنٹ کریں گے using a plus sign یہ والا جو sign ہے نا یہ آپ کو guys یاد رکھنی ہوگی میل اس کو ہم ریپریزنٹ کریں گے using a plus sign and فی میل اس کو ہم ریپریزنٹ کریں گے using a minus sign فی میل اس کو ہم ریپریزنٹ سیم جنریشن میں کون آئے گا suppose ہم ہیں اپنی جنریشن ہمارے جنریشن میں کون آتا ہے ہمارے بائی ہماری کزن ہماری کزن سسٹورز ہماری کزن سب آتے ہیں یہ آتے ہیں سیم جنریشن میں نہیں سیم جنریشن کو رپریزنٹ کرتے ہیں ہم people of same generation سیم جنریشن کو ہم رپریزنٹ کرتے ہیں using a single horizontal подход ٹھیک ہے guys یہ importantly یہ ہے یاد آپ کو رکھنا یہ important ہے آپ کے لئے یاد رکھنا جو ہمارے people ہوتے ہیں آپ same generation means اگر ہم اپنی generation کی بات کریں اپنی generation میں کون آتا ہے ہمارا ہمارا بھائی آئے گا ہمارے cousin آئیں گے جو ہمارے same generation کے ہوتے ہیں انہیں ہم represent کہتے ہیں using a single arrow horizontal line ٹھیک ہے guys guys یہاں پہ pause کر کے screenshot اٹھاؤ اس کا میں آپ کو اس کے بعد یہ slide delete کروں گا میں آپ کو دوسری representation دکھاؤں گا i hope guys کہ آپ نے اس کا screenshot اٹھایا ہوگا اب اس کے بعد آتے ہیں guys آپ کا people are different generation means اگر آپ خود کو imagine کرتے ہو اس generation میں پھر آپ کا جو آگے والا generation ہے وہ کیا ہے آپ کا آنے والا ہے آپ کے بچے جو پچھلی generation ہے آپ کی وہ ہے آپ کے پتا جی ان سے پہلے آپ کی grandfather grandmother ان سے پہلے great grandfather تو ایسی generation is different gap ہوتی ہے اب people آپ different generation کو کیسے ہم represent کریں گے different generation یہ جو different generation کے people ہیں guys ہم ان کو represent کریں گے using a vertical arrow using a vertical arrow अब vertical arrow کیا ہے suppose آپ یہاں پہ خود ہو self پھر اوپر کن آئے گا آپ کا father as well as آپ کی mother آئے گی آپ کی اوپر والے generation یہ آپ کا ہوتا ہے generation gap یا نیچے آئیں گے آپ کے sons یا daughters یہ ہوتا ہے people of different generation کو represent کرنے کا طریقہ تو people of different generation کو ہم represent کریں گے using a single vertical arrow ٹھیک ہے guys guys ایک اور concept ہے آپ کا جو people of same generation میں آتا ہے وہ آتا ہے couples couples بھی آپ کے same generation میں آتے ہیں آپ couples کو کیسے represent کریں گے guys couples کو ہم represent کرتے ہیں using a double horizontal arrow couples کو ہم represent کریں گے couples یہاں پہ لکھتا ہوں گے couples کو ہم represent کرتے ہیں using a double horizontal arrow ٹھیک ہے guys couples میں آتا ہے آپ کا husband plus sign کیونکہ male ہے wife minus sign کیونکہ female ہے couple ہے تو double horizontal arrow so guys یہ representation ہے آپ کی different generation کو کیسے represent کریں males کو کیسے represent کریں گے females کو کیسے represent کریں گے یہ guys آپ کا ہے basic blood relation یہ والی term کیسے term کسے کیا کہتے ہیں اور اس کو کیسے represent کرتے ہیں یہ والی جو guys ہے couples sorry یہاں پہ n میں بھول گیا لکھنا c-o-u-p-l-e-s couples ٹھیک ہے guys تو different generation کو ہم کیسے represent کریں گے یہ guys آپ کا ہے overview basic overview of relation concept guys آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ اس میں سارا میں آپ کو آپ کے ساتھ ایک ایک topic اچھے سے discuss کروں گا blood relation جو ہے یہ آگے ہم discuss کریں گے یہ بھی خلی اس کا basic ہی ہے i hope guys کہ آپ کو جو ہم نے discuss کیا آج اگر آپ چاہو تو اس کا screenshot اٹھا سکتے ہو i hope آپ نے screenshot اٹھایا جو آج ہم نے discuss کیا basic ہی تھا overview تھا اور sls ہم نے relation concept کا basic جو ہم نے سمجھا ہے تو guys i hope کہ آپ کو یہ سارا جو ہے ہم نے discuss کیا آج وہ اچھے سے سمجھایا ہوگا پھر بھی guys اگر کوئی بھی qri ہے آپ کی کوئی بھی question related to this topic جو آج ہم نے پڑھا overview sls relation concept کا basic ہم نے پڑھا تو آپ post کر سکتے ہیں اس کو ریپلائی کروں جو بھی آپ کی curious ہوگی جو آج ہم نے discuss کیا ان کے ریلیٹی جو بھی curious آپ کی میں اس کا reply کروں and guys please please اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ میری assurance ہے آپ کے ساتھ as well as جو سارے concepts ہیں تو یہ بھی میں discuss کروں گا اچھے سارے concepts آپ سمجھاؤں گا so guys i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی guys یہاں پہ میں آپ کو یہ پھر سلوس دکھاتا ہوں اگر آپ چاہو تو اس کا screenshot اٹھا سکتے ہو so guys i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے سمجھ آئی ہوگی so guys thank you thank you very much